ہیلو دوستو جب کسی بھی کمپانی کے برینڈنگ کی بات آتی ہے تو لوگوں کی اہم بھومکہ ہوتی ہے کسی بھی کمپانی کا پہچان ان کے لوگوں سے کی جاتی ہے بیس اور بیزیس میں کئی ایسی کمپنیاں ہیں جن کے لوگوں سامجانتا کے دماغ میں بس چکی ہے اپنے لوگوں کے جریعے کمپنیاں اپنے کام سے جڑی کئی اہم میسج دیتی ہے ہم یہ لوگوں روز دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی کئی بار ان لوگوں کے پیچھے چھپے سندیس کو نئی سمجھ باتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے اسے ہی کچھ کمپنیاں کا لوگوں لے کر آئے ہیں جن میں ایک میسج چھپا ہے تو ویڈیو کو اسٹرٹ کرنے سے پہلاف سے ایک ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کا اچھا لگتا ہے ایک لائٹ کر دینا چلیے شروع کرتے ہیں نمبر وان جیو دوستو جیو کے بارے میں ہم سبھی تو جانتے ہیں ان کیا آپ کو جیو کے لوگوں کے پیچھے ان ہیڈیو سیکریٹ کے بارے میں پتا ہے ایکچویلی جو یہ جیو وارڈ ہے یہ اوائل وارڈ کا میرا رکھرکسن ہے جیسا کہ آپ ایمیج میں دیکھ سکتے ہو اور یہ سو کرتا ہے ریلائنس کے اوائل اینڈ پیٹرولیم انڈاستری سے لے کر ٹیلی کومن کومنکیسن انڈاستری تک کے سفر کو نمبر ٹو اپل اپل کومپانی کے ڈیجائن ہے جو اپل کومپانی کے لوگوں لے کر آئے تھے اس نے ایک انٹر بیو میں اپنی بیچاروں کو سمجھایا ہے انہوں نے سیب کا ایک بیک کھریدہ اور انہیں ایک سپتہ تک ڈیجائن کرنے میں سمجھ بیتایا اپل کو کچھ سرل ٹوگروں میں توڑنے کی کوشش کی پھر ایک دن ایک اپل کو سائٹ سے کھا رہا تھا تب ہی اس لوگوں کا آئیڈیا آیا اور پھر اس لوگوں کو فائنلی ڈیجائن کر کے دیا نمبر ٹھری ٹویوٹا کئی لوگ تولنا کرتے ہیں اس جاپانی کار نیرمان کے لوگوں میں ٹپی پہنے ہوئی ایک چربائی کی چھبی ہے بس تب میں یہ سوئی کی آگ کی ایک سٹالیس چھبی کو پتی نیدوید کرتا ہے جس کے ماجدم سے ایک دھاگا گجار رہا ہے یہ کمپانی کے اتیت کا سنکے تھے ٹویٹا کمپانی پہلے سلائے میسن کا اتفادن کرتے تھے حالانکہ بیکتیگت لوگوں میں کچھ حصوں میں کمپانی کا نام چھپا ہوا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو نمبر ٹھور بائیو بائیو لوگوں کے پہلے دو اکچارے کے انالوج ترنگ کی پتی کے انتیم دو نمبر ایک اور سننے کے سمان ہیں جو پہلی نظر میں ایک ڈیجیٹل سیگنل کو درشاتی ہے نمبر ٹھائی پینٹریس پینٹریس پہ لوگ ان چھپیوں کو اکتریس کرتے ہیں جو انہیں پسند ہیں یہی کاران ہے کی ایک پینٹ کی چھپی اکچاروں میں چھپی ہوئی ہے نمبر ٹھور مولا وان جدی آپ دھیان سے اس لوگوں کو دیکھیں تو ایک اور لال پٹیوں کے بیچ کی سفید جگہ پر آپ ایک نامبر دیکھ سکتے ہیں نمبر ٹھور کوکا کولا کوکا کولا لوگوں میں اور ایک اکچاروں کے بیچ کی جگہ پر آپ دینیس دواج کے سپرسٹر روپ سے دیکھ سکتے ہیں نمبر ایٹ بی ایم ڈبلو بی ایم ڈبلو کا لوگو بستم میں اس کا ایک حصہ ہے جرمانی کا فلاگز انسپائر ہو کے اسے ڈیجائن کیا گیا جہاں کمپانی کی شروعات ہوئی تھی نمبر نائن ایڈیڈس ایڈیڈس نام کے اس کے سنستاپک ایڈال ڈیسلار کے نام پر لیا گیا ہے کمپانی کا لوگو سمائی کے ساتھ بدل گیا لیکن اس میں ہمیشہ تین دھریہ سامیل ہوتی ہے برطما لوگو میں ایک کون پتین دھریہ ہے جو ایک ساتھ مل کر ایک تریکون بناتی ہے جو ایک پہاڑ کے پتی ہے بادل میں ان چنوٹیوں کا پتین ہی دیویت کرتا ہے نمبر ٹین ہنڈائی ہنڈائی پہ دھیان نہیں دیا ہوگا کئی لوگ سوچتے ہیں کہ دکچن کوریا کمپانی ہنڈائی کا لوگو اس کے نام کا پہلا اکثر ہے بس تب میں ایک اکثر دو لوگو کو در ساتھ ایک کسٹومار اور دوسرا سیلس میں جو ہاتھ ملاتے ہوئے دکھائے دیا نمبر ٹین ہنڈائی اس بی آئی لوگو کا آئی ڈیا اہم دباد کے کانکریہ جل سے لیا گیا ہے گوگل میپ پر اس جل کو اوپر سے دیکھنے سے ایسی دکھائے دیتی ہے تو چلیے اس لوگو کا ہیڈن سکھنے جانتے ہیں اس لوگو کا پہلا مطلب یہ ہے لوگو کے بڑے نیلے سرکل سے ایک تاور پورنوں تک پتہ چلتا ہے بیچ میں چھوٹی سی سرکل یہ بتاتی ہے بینگ کے بڑے آکار کے باوجود یہ ایک چھوٹا آدمی ہے جو بینگ کے کندروں میں رہتا ہے اس لوگو کا دوسرا مطلب یہ ہے یہ ایک ہی ہول کو در ساتھ یہ چاوی ڈالنے کا چھے جو چرکچہ اور مجبوطی مانا جاتا ہے اس بی اے لوگو میں آپ نے دیکھا ہوگا نیلے رنگ کے گولاکار آخریت میں ایک حصہ کھلا ہوا ہے درہ سر اس کا مطلب اس بینگ میں پیسہ آنے کے بعد اس کا نکالنے کے ایک ہی راستہ وہ کسٹمر خود ہے یعنی کہ اس لوگو کے جریعے اس بی اے کسٹمر کو بھرہ سو دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کا پیسہ پوری طرح صحف ہے اس کا تیسرا مطلب ہے اس بیچ کا جو سرکل وہ اسٹیڈ بینگ کے تمام برانچے اس کو درساتی ہے اور یہ پتھلے لین سہروں کے گلیوں کو درساتی ہے دوسرے سبدوں میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے اسٹیڈ بینگ کی سکاپ کی سیباک آنے کے لیے موجود ہوں گی نمبر ٹویل بسکین روبین بسکین روبین بی آر وارڈ کے گلابی رنگ کے حصے 31 نمبر بناتی ہے جو کی کتنے پھلے بار والی بسکین روبین پسید روپ سے بیشتے تھے کیا آپ نے ان سبھی کو آجمایا ہے نمبر ٹھارٹین ایبان نوٹ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہاتھیوں کے عددس پروباب سلی ہوتی ہے چہرے اور گھٹنا دونوں یاد رکھ سکتی ہے یہی کاران ہے ایبان نوٹ نوٹ لینے والا اپلیگیسن جنوار کے لوگوں کے حصے کے روپ میں اپیوک کا ہاتھی کے کان کے کونے کو اسی طرح سے موڑا جاتا ہے ایسے لوگ پیجز کے کونے کو موڑتے ہیں نوٹ بنانے کے لیے نمبر ٹھارٹین کنٹینینٹ کو دھیان میں رکھ کر ڈیجائن کیا گیا تھا اور ایسے تیر ایک مسکان کے سامان ہے کیونکہ کمپانی چاہتی ہے کہ اس کی کاسٹمر سنتوشٹ ہو اور ایسے لو کو اکٹر اے اور جیٹ کے بیچی کھچے گئے کمپانی بلکل ہر طرح کے اے ٹو جیٹ پڑک بناتی ہے جس میں آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں نمبر ٹھارٹین بیٹس ایو ایس میں اس چیت ایک اوڈیو اپکرن ہے اس لوگوں کا اپیوک کرتا ہے جس میں اکٹر بھی ہیڈپون کی طرح دیکھتا ہے نمبر سیبینٹین فیڈک کیا آپ جانتے ہیں کہ فیڈکس لوگوں میں ایک چھپا ہوا تیر ہے جس کی گتی اور شاٹکتا کو درساتی ہے نمبر ایٹٹین ایچے سی آئی اس لوگوں میں نشچت روپ سے آفریقہ کی روپ رکھا سامل ہے لیکن یدی آپ اورنج اور پلے رنگ کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بچے اور مہیلہ کی ایمیج دکھائی دیکھیں نمبر نائنٹی نیو مین نیو مین کا یہ لوگو بسطر میں اُلٹا پڑا جا سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں نمبر ٹوینٹی بلیڈ بلیڈ کی اس لوگوں کو آپ اگر دیکھیں گے تو نورمیل ایک سیمپیل فارم میں بلیڈ لکھا ہوا دیکھے گا لیکن اگر آپ یہ ایک چھوڑ کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک چھپا ہوا بلیڈ دیکھے دے گا نمبر ٹوینٹی وان ڈومینوز پیجیا جب ڈومینوز پیلی بر کھلا تو کمپانی کے مالی کومیج نہیں تھی کہ کمپانی اتنی بڑی ہو جائے گی اور اس لیے انہوں نے ہر بار ایک نائے ایسن کھلنے پر لوگو میں ڈومینوز پر ایک بندو جوڑنے کا ایراد حالانکہ کمپانی اتنی بڑی ہو گئی کہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے اور اس لیے آج لوگو میں تین بندو اس لیے آج لوگو میں پیڑ کو دھیان سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو پیڑ کے دونوں سائٹ دو جانوار چھپے ہوئے ہیں کہ آپ کو کچھ دکھائی دیا کی نہیں کونکون سا جانوار دکھائی دیا آپ کو کومنٹ کر ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک کر دینا اور چینل میں نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا تب تک لیے ملتے ہیں نا ویڈیو میں جائے ہند بندے ماترم